درگاہ 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 یہ فارسی رفض ہے کیا ہے اور اس کو عربی میں بلتے ہیں آرام مزار اس کو کہتے ہیں مزار خبر 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 فارسی میں کہتے ہیں درگاہ اردو میں کہتے ہیں آرام آرام گاہ نہیں یہ ایک درگاہ جس کو ہم بولے ہیں فارسی درگاہ اور ابھی بولتے ہیں خبر وہ ایک خبر کا ذکر وہی کحف کا ذکر وہی آرام گاہ کا ذکر وہی درگاہ کا ذکر اللہ خوران میں کر رہا ہے اسی کے نام سے اللہ تعالیٰ صورت نازل کر رہا ہے اسی کے نام سے صورت نازل ہو ہوئی پھر پوچھتے درگا ہوگا جانا تو ہے ابھی کانگا جاتا ابھی ہولے کیا ہے کیا ہے میرے بھائی جاہیلانہ سوال ہے سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں اچھا آپ دیکھو نہ صرف اب اس خالی ذکر ہے سورہ کحف ایسا نہیں ہے اور ابھی حضرت خبرہ بھی بیان کر رہے تھے اس محضور پہ میں اندر دیوان خانے بیٹھ کے سن رہا تھا سوڑا میں بھی لگتو شائی کر لے ہوتا کہ سعادت مندی نصیب ہو جائے حد تو یہ ہے نہ صرف کحف غار کا ذکر ہے بلکہ اس غار کے پاس بیٹھنے والے کتے کا ذکر بھی ہے کس کا ذکر ہے جوڑ سے بولو جوڑ سے بولو اور وہ پورے سورے میں وہ کتے کا ذکر چار مرتبہ آیا کتے مرتبہ کھوڑ سے بولو تم نے کہا میں کوئی نہیں سنے آتا نہ کو سمجھو مجھ میں کو اس لئے بھار بھار پوچھ رہا ہوں تاکہ تمہ کو آمکتہ یاد ہو جانا کل جا کے سنانا ہے نا بازو ہاں ابھی لوگاں کیا بولے والیوں کو ذکر نہیں کرنا ہم بلے ڈارلی کیا پیارے پیارے باتا کرتے ہیں سب سے ہی جاؤں آپ کے اوپر اور یا کی تاریف نہیں کرنا حروس نہیں کرنا جشنے خونتی آدم نہیں کرنا مدار پہ نہیں جانا اللہ کو معلوم تھا ہے کہ خطرناک ہے جس لئے اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں خوران میں چار زکاں ذکر کرے کتے کا کلب کلب بلتے ہیں کتا کلب مانے ہم ہم مانے ان کا کتا ہم مانے جو ضمیر ہے ان کا کس کا اصحابے کحف کا اصحابے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا اصحاب ہے کلب ہم ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا خالی سکر نہیں کرے کتے کرنے تو ان لوگاں بولے تو ہمارا کتا ہے کہ وہ ٹینجر خام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے کہیں لوگاں کتے کو لے دیں گے بلکہ کیا کرے مجھے نہیں نہیں میرے محبوبوں کا کتا میرے ولیوں کا کتا میرے پیاروں کا کتا یہ کسی بادشاہ کا کتا نہیں ہے یہ کسی جو ہے چرائے ہوئے کا کتا نہیں ہے یہ کسی جو ہے شکاری کا کتا نہیں ہے یہ لوگنیاں کھانے والا کتا نہیں ہے یہ جنوروں کا شکار کرنے والا کتا نہیں ہے کلبو ہوں یہ میرے محبوبوں کا کتا ہے یہ ولیوں کے در پر بیٹھنے والا کتا ہے اب جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کسی اور کتے کا کائن میرے محبوب کے در پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کرے اللہ عنہ پتھے کو ٹھہرا کرے کعبے کے سامنے کعبے کے سامنے کعبے کے سامنے سامنے کعبہ پیچھے مقام ابراہیم امام کھڑا ہوا ہے کلبہم باسطن درائی بالوزیر مولا حلخن سے آواز نکال گیا ڈارلنگ تم یہ کیا ذکر کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کلبہم انگا بکا میں بلا مولا تیری خدرت کے خوربان جام تیری بھی کیا شان ہے مولا تیری بھی کیا خدرت ہے مولا ہم جو ہے مسجد میں نہیں میدان میں بیٹھ کے ذکرِ غوثِ آزم کرے تو انہیں شرک بولا اور مولا تیری شان یہ ہے اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بھلایا بنا کر نصیف ونیوں کا ونیوں کے دھتے کا ذکر کرمائی سبحان اللہ سبحان بہت اچھا اللہ 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 اسے لئے کو سمجھو نوزانو دین سمجھداری کا نام ہے والیوں کے خوتے کا ذکر اللہ نماز کی حالت میں کرائے اچھا ہم لوگا ایمانداری سے بولو نماز پڑھتے پڑھتے آج تو کہ مولا نہ بولا یا خاصل بہتار بولا ہم لوگا نماز میں نہیں کرتے والی کا ذکر نہیں مگر اللہ نے تو نماز میں ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے کتے کا بھی ذکر کروا رہا ہے اب دوسری بات بھی سن لو بڑی لطیف بات پیارو یہ جو کتا ہے نا یہ ولیوں کی محبت میں بیٹھا تھا اس کی صفت کاٹنا ہے مگر انہیں کاٹنے نے بیٹھا تھا محبت میں بیٹھا تھا ولیوں کی مفاداری میں بیٹھا تھا ولیوں کی علفت میں بیٹھا تھا ولیوں کی چاہت میں بیٹھا تھا تو ہوا کیا اللہ نے بدلا دیا میرے ولیوں سے اگر جانور بھی محبت کرے اور پھر وہ بھی کیسا جانور وہ کوئی حلال جانور نہیں ہے کوئنٹ ٹو بی نوڈڈٹ سننے کے لیے آتے خود محمد کا بولا میرا بیان چننے باز دوبالے گلاو بولا ہم نے سنتے نہیں ہے وہ کوئی جانور حلال نہیں ہے حرام ہے اور وہ کوئی پاک نہیں ہے نجیس ہے نجیس جانور ہے ناپاک ہے حرام ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی پانی میں مو دھال دے وہ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے وہ پانی کا استعمال آپ اپنے حصول کے لیے پینے کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نجیس جانور ہے ارے جانور اللہ کہہ رہا ہے میرے ولیوں کے دروار پر پہتنے والا جانور اگرچہ کہ وہ ناپاک ہو اگرچہ کہ وہ نجیس ہو اگرچہ کہ وہ حرام جانور ہو مگر میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو سن لو گلیاں مالو دنیا کے سارے کتے دو دخش میں جائیں گے مگر اصحابے کاف کا کتا ولیوں کی محبت کے بدلے میں انسانی شکل و صورت کے سارے جنت میں دخش ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا نجیس کتا جنتی ہے بولو کیا ہے جنتی زور سے بولو اور زور سے بولو انہیں نجیس ہوگے ناپاک ہوگے ان کے صدقے میں جنت میں جائیں گا اپن پاک ہوگے مومن ہوگے ان کے صدقے میں جنت میں نہیں لیں گے ہمارا تعلق مولا امام خسین سے ہمارا تعلق مولا امام خسین سے ہمارا تعلق سیدہ تیبہ تاہیہ آبیدہ زہیدہ راکیہ ساجدہ ساکیمت دستان آتے ہیں ہمارا تعلق حیدر کررہ شیر خدا مولا علی المرتضہ سے ہے ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں تاکہ پنا چلے ہمارا تعلق آمنا کے لات محمد الرسول نہیں 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 اپنے پتھے کانگریس کا پٹہ گلے میں دال لے کے نکر رہے ہیں کیوں مجھے مجھے جاں کیوں دال لے ہو مولا پورے نیڈہ ہاں وائیڈ کپڑے پہ نکاٹن کے کئی میکو دیکھ کے لوگاں دھوگا نہیں کھانا کہ میں بیجے دی گا ہوں بلکے اس لیے گلے پہ پٹہ دال لیا پتا چلے ایم کانگریسی اولیاء کے نام کا پٹہ لانا ہے تاکہ دنیا ہمیں بے عدب گستاخ نہ سمجھے ہمیں بھی دنیا چاند لے کہ ہم گستاخوں بے عدبوں میں سے نائی اولیاء کے چاہنے والوں مصطفیٰ کی ملاد منانے والوں ہم نبی کی ملاد منانے والوں میں سے ہماری پارٹی کا نام اہل سننک والجماع سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پیارے دوستو بڑی لکیب بات سنو ایمان تعدہ ہو جائیں گا آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤ یہ سب قرآن ہے قرآن جو آپ کو سنا رہے ہوں یہ سب قرآن ہے یہ قرآن ہے قرآن کوئی دنیا کا مولمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا انکار کرے سوالے کچھ پاس سو روپے ہیں آپ کیونکہ انہیں زیادہ کا لائق بھی نہیں ہے یہنا بھی نہیں سکتا ہوتیچ نہیں لے سکا تو زیادہ کانسلی لگا مسئلے کو سمجھو مسلمانوں دین سمجھداری کا نام خلڑوازی کا نام دین نہیں جذبات کا نام دین نہیں دین میں اٹھالیس مرتبہ پڑھلا الحمدللہ رب العظیم پھر منٹللی ریٹائٹ عشان کے پورے پڑھ کے آگے باہر پڑھا فاتحہ دینا خوران ملے بھی جب سے کیا دینا تھا رفتا گیا فاتحہ بولے تو کیا ایک نیا آئیٹم میں کیا فاتحہ کا مطلب ہے صبح فاتحہ پڑھا دین میں اللہ اٹھالیس مرتبہ پڑھا رہا فاتحہ پیٹی رفتا ہوتے ہو جانا خوران میں اور ہمارے بھی حولے یہ ہمارے بولے الگ نہیں یہ ہمارے حولے الگی چھتے اس کے لئے رات میں تخریل کیا تخریل ہے سبح رات میں ایسا کرتے صبح میں جا کے دکان کھل کے بیٹھتے انہیں حسر کی نماز پڑھ کے آتا شکر کی بات کریں گے ذکر کی بات کریں گے فکر کی تین دن کے لئے یہ ہمارے بولے الگی چاہیے راتوں میں دل میں عاشق بنو عاشق مصطفیٰ جانے رحمت پر اپنی جان عسار کرنے والے بنو خوز و خاجہ کے نام پر خربان بنے والے بنو عاشق بنو یار اسی میں اپنی زندگی ہے اور اس کچھ نہیں ہے ہم یہاں پہ آئے بلال حبشی کے طرز پر چلنے کے لئے ہم یہ آئے ہیں سرکار ابو بکر سدیخ کے نقش خدم پر چلنے کے لئے ہم یہ آئے ہیں حیدر کررار قولا علی شیر خدا کے نقش خدم پر چلنے کے لئے یہ عاشقوں کے سردار ہیں عشق کے امام ہیں عشق کے امام کائنات من کے جیسے عاشق پیدا نہیں ہوئے دنیا کے سارے عاشق ان کے سامنے بیکار ہیں وہ جو دنیا کی محبت پر عشق کرتے تھے وہ جو لیلہ سے محبت کرتے تھے وہ جو جو ہے کسی شیر فرحاز نام کی کہانیاں سناتے تھے سب بیکار ہیں عاشق تو یہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو مصطفی جانے رحمت پر خربان کر دی ایسے بنو بھئی ایسے بنو یہ کہا رہا ہے یہ کہیں کہ مرانا تو بولے بھئی ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا کی کرنا کی نہیں کرنا کی یہ نہیں یہ بیکار بات ہے لوگاں پڑے سلام پر ناکاہ ہیں کہا رہے بھئی ہولے ایسا کہہ پوری مجلیس ہمارے پاس ہو بابیوں کا نہیں ہو بازو والوں کا نہیں ہو پچھے والوں کا نہیں ہو سبحان ربی کا رب العزت عمی اسفون و سلام موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم آف برسلاح اللہ علیہ وسلم آف برسلاح اچھا یہ ہے اب اللہم آمیز باہی سا بیٹے پر آپ ان سے پوچھ لیجئے اسلام علیکہ ایوہاں نبی اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے میں دو دوں آپ کو ہم ٹینشن منا کچھ اور یا نبی سلام ایوہاں اے خورا نہیں ہے موسیقی موسیقی باہر نکل کے یا نبی سلام علیکہ کیا تینشن ہے نماز میں بیٹھ کے بول رہا اسلام علیکہ یہ اردو ہے وہ انداز عربی کا ہے یہ انداز اردو کا ہے الفاظ تو وہی ہے الفاظ تو وہی ہے میرے پیارے وہاں بھی اسلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اس میں کیا تینشن کی بات ہے مسلمانوں اللہ کے واسطے دین کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے ہلڑوازی کا نام دین نہیں اب ایک بات سن لو اور لیا کے کان لوگ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ولی کی کرامتہ ذکر کیا اور ایسی کرامتہ ساتھ خدا کی خسم قرآن اپنے آپ میں بے مثل و مثال ہے تو اس نے جو کرامت بیان کی نا وہ کرامت بھی بے مثلوں کی سال ہے اور کرامت بولتے ہی اس کو ہے جس کو انسان کی اخل سمجھ نہ سکے جو انسان کی اخل سے ماورہ ہو انسان کی اخل اس کو کیچ نہ کر سکے انسان کی اخل اس کو پکڑ نہ سکے اور ایسا عمل جب کسی ولی سے سادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں اللہ نے بھی ایسی ہی کرامت کا ذکر خوران باق میں کیا سنو گے تو سنیو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا شرح عطا دیا آپ پوری دنیا پر آپ کا راج تھا آپ کا سکہ چلتا تھا آپ کے پاس ایک پرندہ تھا اس کا نام تھا ہدھ ہدھ وہ آ کے جو ہے خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتا تھا ایک دن اس نے آ کر خبر دی کہ سرکار ایک پاک دامن نیک صفت خاتون ہے جس کا نام حضرت بلتیس ہے سرکار اگر آپ اس کو دعوت دیں گے تو مجھے خوی مکان ہے یقین ہے کہ وہ اسلام خبول کر لے کی داخل اسلام ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلخیس کو لیٹر لکھا لکھ کر کہا کہ اے خدا وحدہولہ شریف کو مان لیجیے میں اس کا رسول ہوں سلیمان مجھے مان لیجیے تو حضرت بلخیس نے جواب اور بھرخت لکھا لکھ کر کہا کہ آپ مجھے کوئی آئیسی چیز دکھائیے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور آپ حق پر ہے میں اسلام ضرور خبول کر لوں تو حضرت سلیمان نے پھر لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے میں آپ کو ضرور اتمنان کرنے والی قیفیات بتا دوں گا تو جیسے حالات دکھا دوں گا جس سے آپ کے خلق کو اتمنان ہو جائے تو حضرت سلیمان کے لیٹر لکھنے پر حضرت ایک بلخیس اپنے گھر سے نکلی اپنے دربار سے ان کا بھی ایک تخت تھا محل تھا راج تھا وہاں سے وہ نکلی نکل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف لا رہی ہے حضرت سلیمان کے دربار سے ان کا دربار اتنی دور تھا کہ اس زمانے کی جو سواری تھی اس پہ اگر وہ تیز رفتار بھی چل دی تو ان کو دو مہینے کا وقت لگتا اپنے دربار سے دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچنے کے لیے کتنے مہینے کا دو مہینے کا دو مہینے کا وقت آپ یوں سمجھ لیجئے بینگلور میں اگر حضرت سلیمان کا دربار ہے تو دلی میں حضرت بلخیس کا دربار ہے اور اب یہاں پر کوئی فلائل ٹرین کا تصور مت کریے یوں تصور کریے کہ چار پیر والا جانوار ہے اس پر بیٹھ کے آپ کو سفر دے کرنا تو دو مہینے کا سفر تیہ کر کے حضرت بلخیس حضرت سلیمان کے دربار کے خرید تشریف لانی بس اب چند ہی منٹوں میں حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہونے والی ہیں صرف چند منٹوں میں یوں سمجھ دیجئے کہ پانچ منٹ کے اندر حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت بلخیس داخل ہونے والی ہوئے حضرت سلیمان کوئی خیال آیا آہا سبحان اللہ حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ وہ ایک ملی کا ہے ملی کا اس سباہ ہے میں جب وہ میرے دربار میں آئیں گی تو میں ان کو نیچے عام لوگوں کی طرح نہیں بٹھاؤں گا بلکہ ان کو ان کی شروع